اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ افغانی شلوار کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کروں گے یہ کس طرح سے ہم بہت آسانی سے اپنی افغانی شلوار کی کٹنگ اور سٹیچنگ کر سکتے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے میں آپ کو کپڑے کی لمبائی بتاؤں گی کپڑے جو میں نے کی لمبائی لیے وہ ہے 21 انچ اور جس کی چڑھائی ہے وہ ہے 10 انچ سب سے پہلے میں آسان کا نشان لگاؤں گی 10 انچ اس کے بعد ہم بیلٹ کا نشان لگائیں گے 9 انچ اور اس طرح سے ڈرو کر لیں گے شیپ دے دیں گے 8 انچ رکھا ہے میں نے بوٹم یہاں سے بھی اس طرح سے ٹراؤزر کا شیپ دے دیں گے ہلکا سا کٹنگ کر لیں گے اب اس کی اچھی طریقے سے یہ دیکھیں اب اس طرح سے ہم کپڑے کو اوپن کریں گے اور آسان کی سلائی لگا لیں گے دونوں سائیڈوں پہ ہم اسی طرح سے آسان کی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے دونوں طرف آسان کی سلائی لگا لیے اب میں بیلٹ کی سلائی لگاؤں گی یا الاسٹک یہ دیکھیں اس طرح سے فول کریں گے پھر اس طرح سے فول کریں گے اور اس کی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے بیلٹ کی سلائی لگا لیے میں بوٹم لوں گی بوٹم کو اس طرح سے ہم رکھیں گے اور اس طرح سے پلیٹس بنائیں گے ایک ہی سائز کے پلیٹس بنائیے گا کوئی چھوٹے ہو کوئی بڑے نہیں اور پلیٹ کی دائریکشن ہم رکھیں گے وہ ایک ہی سائز پہ رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم پوری سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں بلکل ایک وال پلیٹس بن رہے آپ بھی کوئیش کریں گے اسی طرح سے بلکل ایک والا یہ دیکھیں اسی طرح سے میں دونوں پائنچوں میں بنا لوں گی اب میں نے دو انچ پڑا لیا ہے اور اس پہ فیوزن پیسٹ کر لیا ہے اس طرح سے پائنچے پہ رکھ کر اس طرح سے لائی لگا لیں گے مائچہ میں نے اُلٹا رکھا ہے اب یہ ایکسٹریس کو کٹ کر لیں گے اب میں نے یہ لیس لیے اس لیس کو اس طرح سے لگا لیں گے اب اسے اس طرح سے سیدھا کریں گے اوپا کے طرف پلٹ کر سلائے لگا لیں گے اب اس طرح سے ہم فولڈ کر کے پائنچے کی سلائی لگا لیں گے اس طرح سے ہم فولڈ کر کے پائنچے کی سلائی لگا لیں گے بلکل ٹھیک سائز ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ